الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل ولی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عامالنا من يحضیه اللہ فلا مذل لہو ومن يذللہ فلا هادی لہ اشحدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وشحدون محمد ربدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر المور مہدساتها وکل مہدسات بدا وکل بدات زلال وکل دلالت فر نار فعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفاسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وجثر لی امری اِنَّا سَلَا تَوَتَنْهَا اَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ میرے بھائیو یہ جو میں نے آئے مبارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے بڑی مقتصر سی ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا یہ لفظِ اِنَّا جو ہے نا یہ اس کا اتنا بڑا مفہوم ہے اور اتنی بڑی تاقید ہے کہ آپ سورج کا تو انکار کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا انکار آپ کے لئے مشکل ہے جہاں اِنَّا آجاتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ اللہ تبارکہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیخ صاحب ابھی جو فرما رہے تھے اگر اللہ نے شیطان کو قوت دی ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہمیں اپنے پیارے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دی ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہے اور ہمارے لئے بڑا آسان ہے لیکن ہم نے اس کے سارے کام آسان کر دی ہے اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں گلے کی شکل میں شکایت کرتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ پڑھائی آپ نے دی ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں گھر میں سات افراد ہیں ساتوں کے سات سورہ بکرا پڑھتے ہیں جب سے سورہ بکرا پڑھنی شروع کی ہے گھر میں اور زیادہ ادھم مچ گیا ہے پہلے گھٹی میں سے پیسے تھوڑے غیب ہوتے تھے اب پورے پیسے غیب ہو جاتے ہیں سات دن کے بعد وہ دوسرے شہر سے بندہ آیا میرے پاس یہ ایک زمپل دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھتا فرمائے کہتا ہے آپ نے تو مجھے کہا تھا میری وائف کو کہا تھا ہم سات بندے گھر کے بکرا پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ حال ہو رہا ہے میں نے اس کو بولا بھائی مجھے ایک بات بتا کہیں تیرا کاروبار سود کے ساتھ تو نہیں ہے نہیں استغفراللہ توبہ 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 ایسا اس نے کہا میں نے بولا والدین سے تعلق ہے ماذا نام نہ لو کہتا ہے ماں کا نام نہ لو اس کو گالی دے کر کہتا ہے سارا اسی کا تو کیا دیرہا ہے سکھی ماں ہے میں نے اس کو بولا منوس اٹھ کہیں میرے اوپر ہی نہ کچھ آ جائے تیلے سود پر استغفار پڑھ رہے ہیں اور جب ماں کا نام آیا تو کہتا ہے ازدہ نام ہی نہ لو برا لفظ کہہ کے کہتا ہے میرے بھائی جن چیزوں کو ہم معمولی جانتے ہیں اب بالدین کا نافرمان ہو اور دنیا میں اس کو زلط نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے افاشی پھیلانے والا ہو اور اس کو دنیا میں زلط نہ ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے میں چالی سال سے پنتالی سال سے پچاس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں نہ میں برے کاموں سے رکتا ہوں نہ فہاشی سے رکتا ہوں میرے نظیق برا کام کیا ہے جو تو کرتا ہے جو میں کرتا ہوں وہ برا کام نہیں ہے شادی پہ میری بیٹی اللہ نہ کرے اگر گانا نہ گائے نعوز بلاللہ نہ کرے مسال دے رہا ہوں یہاں ڈھولک بجائے تو وہ طوائف تیری بیٹی ناچے تو بہت پیارا ناچ دی ہے بچے ہیں پرادی شادی سے بڑا سونا ناچ چیئے نعوز بلاللہ من ذالک بیٹھا ہے غیروں کو دیکھ رہا ہے عورتوں کو دیکھ رہا ہے کھاتا ہے حرام کھا رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور گلہ کس پر آ رہا ہے نماز بھی پڑھی دی ہے جی نعفل بھی پڑھی دی ہے بلکہ تجد بھی پڑھی دی ہے ایک بی بی کہنے لگی سلفیہ دیکھو میری زبان کالی ہو گئی ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کئی نیکن کئی زہار بڑی میں دینی چپاڑ لینی ہے میک اپ اس نے کیا ہوا اسی پچاسی سال اس کی عمر نہ خون اس نے بڑھائے ہوئے عمر دیکھیں اس کی میں نے بولا ماں تیروں مار جانا چاہیے تھا اللہ دی بندی ہے تیری عمر ہے فیشن کرن دی پون تو بنائے ہوئے نخون تو بڑھائے ہوئے ہیں کہتی زبان میری کس گئی ہے تصویح اس نے دانوالی پکڑی ہوئی ہے میں تو جتھے بین نہیں ہے پاہمی جتھے بمہ لا الہ الا انتہ اے دیکھو میری زبان کسی استغفر اللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا آپ سے نے فرمایا قیامت تک میری امت کا کوئی فرد مزہیبت میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مزہیبت سے نجات دے گا نہ کسی محلوی پیر کی اجازت نہ کوئی تعداد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے ہر جن انسان کو جو بھی اس کو کسی مزہیبت میں پڑھے گا اللہ تبارک تعالی اس کو نجات دے گا وجہ کیا ہے میں سوالات کا ختم بھی کروا رہا ہوں بعض لوگ اس کی زکاعت بھی مانگتے ہیں بھی میں اجازت نہیں دیتا اس کی زکاعت ہوتی ہے 35,000 روپے اس کی زکاعت ہوگی پھر میں اجازت دوں گا بھائی ہمیں اس کے پیچھے بڑا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے یہ بڑا گرم ہوتا ہے وظیفہ وہ خفیص پھر ایسے ٹکر جاتے ہیں نبی نے کھلی اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری امت کا بندہ کیامت تک مسئیبت میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مسئیبت سے نجات دے گا اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں نماز بھی زکاعت بھی حج روزہ عمرہ بھی اس کے باوجود میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے الٹ ہوتا جا رہا ہے ایک کافر یہودی عیسائی قرآن کو سمجھنے والا وہ آیت لے کر آپ کے سامنے یہی آ جائے اور کہے بھائی بتاؤ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے انہ سلاتہ تنہا ان الفہشائی والمنکر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ نماز پڑھنے والا بے ہے یا یوں برے کاموں سے روکتی ہے تو تجھے تو میں دیکھ رہا ہوں تیری بیوی بے پردہ تیرے گھر سے گانے کی ہر وقت آواز تیری بیٹی کا ڈپٹا کہاں تیرا لباس کہاں جب وہ بہن نکلتی ہے تو سارا اس کا نظر آتا ہے اندر سے سارا اتنا باریک لباس تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے بتائیں تیرا قرآن سچا ہے یا توجہ اٹھا ہے اللہ تو گرنٹی دے رہا ہے کہ بے شک انہا سلاتہ تنہا ان الفہشائی والمنکر تو بتاؤ کس کی بات مانے میرا بھائی اپنے عمال کو درست کریں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوْقَّلُونَ اس کا زور ان پر نہیں چلتا یہ میرا رب کہہ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توقع رکھتے ہیں اور اللہ یہ فادت فرماتا ہے ہاں اس کا زور کن پر چلتا ہے اِنَّا مَا سُلْطَانُهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ بَالَّذِينَ هُمْ بِمُشْرِقُونَ اس کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں جس کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا تو بات ہو با جی اس سے شرک اس سے کولو بھی نہیں لگنے شرک کرتے ہیں ہاں جی اب شرک ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے شرک یہ ہے جو چادر چڑھا لی یا کسی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کر دی ہم نے اس کو شرک رکھا ہے جس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ شرک نہیں ہیں کیونکہ ڈاری کوئی نہیں مجھے کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں اس سے بڑا کیا شرک ہوگا کہ اتنا دلیل ہوں معاملات کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے چچا عباس اے پوپھی صفیہ اے بیٹی فاطمہ کبھی دل میں گمان نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں ہماری نجات ہوگی عملی 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 عمل میں دیکھوں کہ میرا عمل کیا ہے کیا واقعی میرا عزیز کا حلال ہے کیا واقعی میں نے کسی کے پیسے دیئے ہوئے دینا چاہتا ہوں یا نہیں کیا واقعی میں سچ بولتا ہوں اشتغفیم اللہ لا ایلہ ایلہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین بنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَّعِتْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّدِيمِ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكْلُونَ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں چلتا اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَسَوَلْلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ہاں اس کا غلبہ حلق پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک پھیرائیں